اہمائیو محمد صاحب پی ٹی آئی کے لوگ تو بلکل اس بات پر یکسو ہیں کہ کوئی اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ نہیں دے گا لیکن حکومت بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارے تو نمبرز پورے ہیں ہم بہت کمفوٹیبل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی مساویدہ بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا تو تحریک انصاف کے بھی وفت کی وفوت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں پچھلے کافی روز سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں مولانا صاحب سے مولانا صاحب کیوں راضی نہیں ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس کے جیسے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے تو سب سے بڑا جو بیسک فنڈمنٹل پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس کے پاس ایکچولی منڈیٹ ہی نہیں ہے جن کے روٹس ہی نہیں ہیں عوام میں ان کو اس قسم کا لانا ہی نہیں چاہیے چلے لیکن چلے اگر لے کر آتے ہیں تو اب آپ سوچئے ذرا ذرا اس بات پر سوچئے کہ پاکستان کی حالت یہ ہے کہ ہم آئین جس کی بیسس پہ یہ قسم کا مینول ہے ملک چلانے کا ہم یہ مینول جو ملک چلانے کا مینول ہے اس کا مینول ہم کسی کے ساتھ شیئر ہی نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہم اس میں کیا چینجز لارہے ہیں ہم لوگ بیسک جیسے آپ نے کہا بیس ایک بیچ میں فنڈمنٹل لکات ہے جس کو آپ چینج کریں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے اوپر آپ بحث ہی نہیں کرا رہے ہیں اس کے اوپر کم از کم تین چار چھ مہینے کی بحث ہونی چاہیے بلکہ چونکہ یہ آئین کا وہ تقاضہ ہے تو ٹھیک ہے آپ ضرور پاس کریں سب کچھ کریں لیکن اس کا اطلاق جو ہوگا چونکہ وہ صوبوں میں ہوگا تو آپ صوبوں میں بھی بحث کرائیں that is the right way of doing اور bringing an آئینی جو آپ ایمینمنٹ لے کر آنا چاہتے وہ کریں لیکن کم از کم نیشنل اسیمیلی اور سینٹ میں تو ان کو کم از کم اوپن کریں اور لوگوں کو مطلب ہاؤس از او ہول کو آپ کمیٹی بنا کے اس پر دسکشنز کریں تاکہ ہم اگر کچھ بنائیں تو بہتر طریقے کی چیز بنائیں لیکن یہ جس طریقے سے چوری چھپے کر رہے ہیں یہ غلط ہے اب اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے اندر ایک فنڈیمنٹل ایشو ہے فنڈیمنٹل ایشو دو ہے یہ ایکینا جوڈیشیری کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے اس کو چینج کر رہی ہے بچار جب حکومت پانچ ججز میں سے ایک کو کرے گی تو سب سے جس کا کوئی چانس ہی نہیں ہوگا وہ حکومت کے سامنے آ جائے گا کہے گا جو تم کہو گے میں آپ کے لئے کروں گا میرے کیا بھی قتل ہونے جا رہا ہے دیکھیں that is exactly what I am saying اچھا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس طریقے سے جوڈیشری کو ریفارم کریں دیکھیں اگر فرض کریں آپ نے ججز کی کپیبیلیٹیز کو ریفارم کرنا ہے یا اس کو سٹیم لائن کرنا ہے وہ آپ ہائی کورٹ کے لیول پر کر لے so that ہائی کورٹ سے جو سپریم کورٹ میں آتا ہے کم از کم سپریم کورٹ سیدھی چل رہی ہو تو ہائی کورٹ کے اندر تو انڈکشن ہے آپ اس کو سٹیم لائن کر لیں پھر ہائی کورٹ سے اچھا آپ لوگوں کا سب سے بڑا جو کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع آپ اس پہ مولانا نہیں مانیں جو سورسز بتاتے کہ مولانا اس چیز پر راضی نہیں تھے جس کی وجہ سے حکومت کو اس سے پیچھے ہٹنا پڑا اس کے علاوہ جو ترمیم ذرائع سے ہم شیئر کر رہے ہیں جو بھی میں نے انٹروں میں بھی بولی آپ لوگوں کو اس پہ کیا اتراز ہے دیکھیں ان میں سب سے پہلے ہمیں پتہ تو چلے نا کہ اس میں ہے کیا اتراز تو بعد میں ہوگا جب ہم پڑھیں گے جب ہم پڑھیں گے تو ہم کیسے کہہ سکتے کہ اس کے حضر کیا اتراز ہے کیا اتراز نہیں ہے تو ہم سب سے پہلے ان کو دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے تو سب سے پہلے ہمیں پڑھنا پڑھیں گے جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان میں کچھ نہیں ہے حکومت بھی اس بارے میں بات تو کر رہی ہے جیسے بلوجستان اسمبلی کی نمائندگی میں اضافے کی ترمیم شامل ہے بلوجستان اسمبلی کی سیٹے 65 سے بڑھا کر یہ اکیاسی کرنا چاہتے ہیں یہ تجویز شامل اور سب سے بڑی بات آئین کارٹیکل 63 اسمیں یہ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں مطلب کہ فلور کروسنگ کی اجازت جو آپ کو بتا ہے سپریم کورٹ میں اس کی تشریح کی تھی دیکھیں آپ بلکم صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں اگر یہ بلوجستان میں انکریز کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس پہ اتراز نہیں ہے وجہ بتا دیں بلوجستان میں انکریز کر رہے ہیں سندھ میں کیوں نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں مطلب کوئی وجہات ہونے چاہیے کہ آپ ادر اس وجہ سے بڑھا رہے ہیں کیونکہ وہاں کی پاپولیشن باقی جگہوں کی پاپولیشن کے لحاظ سے زیادہ ایکسپیڈ ہوگی ہے تو وہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کوئی ایک فارمیلہ ہونا چاہیے کوئی ایک پرنسپل ہونا چاہیے اس بیسز پہ جہاں جہاں وہ لگو ہوتا ہے ہر جگہ پہ کریں آپ ایک پرنسپل بنا لیں اس پرنسپل کی بیسس پہ کر لیں اب دوسری بات جو آپ نے کہی تھی آرٹیکل تریسٹ آرٹیکل تریسٹ بیتربین آرٹیکل تریسٹ آپ کو سمپل بتاتا ہوں دیکھیں اس طرح ہے کہ ایک چور چوری کرتے ہیں پکڑا جاتا ہے آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں سزا دیتا ہوں یہ ہے آپ بتائیں کہ کیا آپ چوری کا مال اس سے ریکور کرو گے یا نہیں کرو گے کرو گے نا چوری کا مال پہ ریکور کرو گے اور اس کو سزا بھی دو گے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ اگر یا سزا دو یا چوری کا مال ریکور کرو اگر آپ سزا دے رہے ہو تو چوری کا مال میرا مطلب دوسرے لفظوں میں اگر میں نے کسی کے ساتھ پیسوں پہ یا کسی وجہ سے میں نے اپنا ووٹ ہاؤس ٹریڈنگ کے بیچز پہ کسی اور کو دے دیا ہے تو اگر میں نے ووٹ دے دیا ہے اور آپ مجھے سزا دے رہے ہو تو میرا ووٹ کاؤنٹ کرو تاکہ مجھے پیسے پورے ملے اور اگر میرا ووٹ کاؤنٹ نہیں کرو گے تو مجھے سزا مت دو تاکہ میں اگلی بار کر سکوں یہ کوئی دکھ بندی ہے مطلب کوئی مجھے سمجھائے کہ آپ ایک چوری کے لیے آپ کہتے ہو کہ مجھے چوری کرنے دو اگر میں چوری پکڑی گئی تو یا مجھے سمان رکھنے دو یا مجھے سزا دو دونوں نہیں دے سکتی ہو صحیح اچھا اب آپ کو اچھا میری بات سنیں اب حکومت جس طرح سے کمفرٹیبل ہے کہ ہمارے تو نمبر پورے ہیں ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف مشاورت ہو رہی ہے اب یہ تو سب کو پتا ہے کہ مولانا صاحب کی ظاہر ہے امپورٹنس مولانا صاحب کا ماننا بہت ضروری ہے کچھ آپ لوگوں کے بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ حرقین ہیں ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے شکوک و شبات ہیں کچھ دن پہلے یہ خبریں بھی آئیں کہ بہت سے لوگوں کو پریشرائز کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ووٹ دینا ہے اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے کچھ لوگ غائب ہونا شروع ہو گئے کیا یہ بات درست ہے دیکھیں یہ آج سے غائب ہونا شروع نہیں ہوئے یہ جب سے یہ الیکشن پرسس سٹارٹ ہوا تھا یہ تقریباً آپ یہ سمجھنے میڈ نویمبر لاسٹ ہیئر سے ہمارے لوگ جب وہ ایلیکشن کمیشن میں حاضری دینے جاتے تھے فارم جمع کرنے جاتے تھے لوگ غائب ہو جاتے تھے اگر لوگ غائب ہوتے تھے تو ان کے گھر والے غائب ہو جاتے تھے کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کی بہن کسی کی بیوی یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے اور ابھی بھی ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے ایک دو میمبرانڈ نے تو اوپن لکھا ہوئے کہ میری بیوی اور میری بیٹی کو غائب کر دی اور کہہ رہے ہیں کہ غوٹ دے دو بیوی کو لے جاؤ یا غوٹ دے دو دیکھیں یہ اوا برائے تاوان کافی عرصے سے چل رہے ہیں اس کو تقریباً سال ہونے والا ہے اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور یہ حکومت اس لیے کر رہی ہے کہ اس حکومت کی بیس نہیں ہے عوام میں ان کی کوئی جڑے نہیں عوام میں یہ کرسپس ٹری کی طرح کو ڈبے سے نکالا ہے سجا دیا کام کر کے اس کو واپس ڈبے میں ڈال گیا ہے ان کا اور کوئی جڑ نہیں ہے یہ ساری چیزیں آخری سوال مولانا نے آپ لوگوں کو کوئی تسلیل دی ہے پی ٹی آئی کے مولانا نے کوئی تسلیل دی ہے آپ لوگوں کو دیکھیں مولانا صاحب نے مجھے نہیں پتا کتنی تسلیل دی ہوگی کیونکہ ابھی وہ ساری چیزیں وہاں مسلسل چل رہی ہیں ہمیں اتنی فیڈ بیک وقت وقت تر آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ سوچیں مجھے ایک سمجھ نہیں آتی کہ آئین ہمارا چینج ہو رہا ہے یا آئین ہمارا ہو رہا ہے ہمارے ایک دوست ملک کو کیا چل پڑی کہ وہ کہہ کے نہیں تم یہ آئین پہ وہ کر لو دیکھیں دیو رسپیکٹ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے جو بھی مولانا صاحب کے اوپر پریشر کر رہا ہے اس قسم کی چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور یہ کراک ہون رہا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت مولانا پہ بہار سے پریشر ڈلواری ہے جس کا مولانا نے برا بھی منائے